اسلام علیکم دوستوں کیا آپ جانتے ہیں فیس بک کا رنگ نیلا کیوں ہے یا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آئی فیل ٹاور کی تصویرات کو لینا کیوں منع ہے جانیے ایسی ہی انٹریسٹنگ اور امیزنگ فیکٹس آج کی ویڈیو میں تو دوستوں میں ہوں محمد مسود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس اراؤنڈ دے ورلڈ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا واتر فال وینیزویلیا میں موجود انجل فالس نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا واتر فال پانی کے اندر آپ نائے ڈینمارک کے نیچے موجود ہیں جو آئیس لینڈ اور گرین لینڈ کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے اس جگہ سمندر کی سطح کے دو ہزار فیڈ نیچے آپشاروں کے سلسلے شروع ہوتی ہیں جو دس ہزار فیڈ کی گہرائی تک جاتی ہیں ڈینمارک سٹریٹ کیٹریک انجل فال سے تین گناہ بڑی ہے جس کے انچائی یارہ ہزار پانسو فیڈ یعنی تین ہزار پانسو پانچ میٹر ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستوں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بل فائٹنگ تو دیکھی ہوگی بل فائٹر لال کپڑا لہرا کر بیل کو بڑکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیل کو لال رنگ نظر نہیں آتا وہ اس لیے کہ اکثر گائے بینس گرڈ گرین کلر بلائنس کا شکار ہوتی ہیں اصل میں بین اس لہراتے کے کپڑی کو دیکھ کر بڑکتا ہے ناکل رال رنگ کی وجہ سے فیکٹ نمبر ٹھری دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈریگن بریت چیلی پیپر ایک سرخ ملچے جو اتنی دیکھی ہوتی ہے کہ اسے کھانے سے آپ فوراں مر سکتے ہیں اسے کھانے سے انسان کے سانس کی نالی جیلن کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے جو انسان کے اندر انیفلیٹک شوک کی وجہ بن سکتا ہے اس ملچ کو در ایسا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے دوران انسان کی جسم کو سن کرنے کے لیے بنایا گیا تھا فیکٹ نمبر ٹھور دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اسپین کے قومی تیرانے مارچ ریل یعنی روائل مارچ میں اوفیشل لیرکس موجود نہیں ہیں اسے دراصل فوجی مارچ کے لیے بنایا گیا تھا تاہم پہلے اس کے لیرکس موجود تھے جو آپ استعمال نہیں کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بوزنیا، گسوہ اور سین مرینوں کے قومی تیرانوں میں بھی اوفیشل لیرکس موجود نہیں فیکٹ نمبر ٹھائف دوستوں ہم میں سے زیادہ تر لوگ فیس بک تو یوز کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فیس بک کا رنگ نیلا کیوں ہے وہ اس لیے کہ فیس بک کے فاؤنڈر مارک زیکر برگ ریڈ گرین کلر بلیننس کا شکار ہے جسے ڈیوٹرن اوپیہ بھی کہا جاتا ہے جو انسانی آبادی کے 6 فیصد مرتفرات میں پایا جاتا ہے ریڈ گرین کلر بلیننس کے لیے نیلا رنگ سب سے زیادہ موضوع نے جس کے وجہ سے زیکر برگ نے فیس بک کے لیے نیلا رنگ چنا دوستو ہمارے لیے تصور کرنا مجھے کے لیے کہ انگلیش آلفابیٹس میں اے زید یا کوئی اور دوسرا حرف موجود نہ ہو تاہم تین ساو قبل مسیح میں رومن ایڈیٹر اے پیس کلیڈیس کیکس نے انگریزی حروب میں سے زید کو ہٹا دیا اس بنا پر کہ یہ حرف زیادہ استعمال نہیں ہوتا اس رومن ایڈیٹر نے اس کو بھی ختم کر دیا تھا اور جی کو انگلیش آلفابیٹس میں شامل کیا تھا آلفابیٹ زیڈ کو واپس انگریزی حروف کے آخر میں اپنی جگہ بنانے میں تقریباً دو سو سال لگ گئے دوستو آئیفل ٹاور نائٹ لائٹ شو کو نائٹین ایٹی فائیو میں بنائے گیا تھا اور تب سے یہ فرانس کے کوپی رائٹ لا آرٹسٹک ورک کے تحت موجود تھے جس کی وجہ سے یہ رات کے وقت آئیفل ٹاور کی تصاویر اجازت کے بغیر لینا بیچنا یا شائع کرنا غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہفتے میں کم از کم تین گھنٹے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں ان کے لئے آپریشنز کے دوران غلطیاں کرنے کے چانسیز سینتیس فیصد کم ہوتی ہیں ان ڈاکٹروں کے مقابلے میں جو ویڈیو گیمز نے ہی کھیلتے ہیں ایسے ڈاکٹرز سرجکل سکل ٹیٹس میں ستائیس فیصد تیز اور پیالیس فیصد بہتر پرفوم کرتے ہیں تخطیق سے پتا چلا ہے کہ ویڈیو گیمز کی وجہ سے انگلیوں کے مسلز آنکھوں اور ہاتھوں کے درمیان ہم آہنگی ویڈیوال اٹینشن اور کمپیوٹر کی یہ قابلیت بہتر ہوتی ہے فیکٹ نمبر نائن دوستوں کیا آپ جانتی ہیں کہ یامناشی جاپان میں موجود نیشیاما آنسین کیوکن دنیا کا سب سے پرانا ہوتیل ہے دنیا کا سب سے پرانا ہوتیل ہونے کی بنا پر اس کا ناوہ گینیز بکو ہولڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے اے ہوتیل مسہور کن اکاشی ماؤنٹینز کے دامن میں واقع ہے اس ہوتیل کو ستسو پانچ ایڈی میں فوجوارم مہیتوں نے بنایا تھا اور یہ تیرہ سو سال ایک ہی خاندان کے بوئن نسلوں کے ہاتھوں چلتا آ رہا ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستوں کیا آپ کو معلوم ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والا پرندہ رڈ بل کوئیلیا ہے جسے زراد کو تباہ کرنے والا پرندہ بھی تصور کیا جاتا ہے کیونکہ ان پرندوں کا جھنٹ ایک وقت میں پوری فصل کو تباہ کر سکتا ہے رڈ بل کوئیلیا سب سہرن افریقہ میں پایا جاتا ہے اس پرندے کی تعداد ایک سے دس بلین کے قریب موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ سہزنا یہ سوچتے ہیں کہ کوئیلیاز کی تعداد زمین کے اوپر تمام پرندوں سے زیادہ ہے آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی میں آپ کو ملوں گا اپنی اکلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہمیں رکھئے اپنی دعاوں میں شامل اللہ حافظ